ہلو یوٹیو بلکم بیک تو مائی چینل آج کی ویڈیو ہے میری سندل ووڈ پاوڈر سے ریلیٹیڈ جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ سندل ووڈ کیا ہے اور یہ کیوں استعمال کیا جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم سندل ووڈ پاوڈر سے اپنے فیس وائٹننگ کے پیکس ریڈی کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ وائٹننگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے تو میری ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اس میں میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گی کہ کس طرح سے کتنے میں نے فیس پیکس ریڈی کی ہیں ٹھیک ہے چلیے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سندل ایک درخت ہے جس کی لکڑی بہت ہی قیمتی ہوتی ہے لکڑی کے درخت کا جو حصہ بیچ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہارٹ ووڈ اور جو یہ ہے یہ سندل کے درخت کا جو پارٹ ہارٹ ووڈ کا ہوتا ہے یہ کافی میڈیسنز بنانے میں یوز کیا جاتا ہے ریڈ سندل ووڈ سانس کی نالی کی پروبلمز کے لیے جو میڈیسنز بنائی جاتی ہیں اس میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فلیوڈ ریٹینشن کے ایشیوز کے لیے بھی اور خانسی کے پروبلمز کے لیے جو میڈیسنز بنائی جاتی ہیں ان میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے بلڈ پیوریفیکیشن کی میڈیسنز میں بھی یوز ہوتا ہے میڈیکل پانٹیو فوڈ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اب خود سوچیں کہ ہماری سکین کے لیے کتنے اس کے بینیفیٹس ہوں گے سندل ووڈ آئل جو ہے وہ بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے کیونکہ اس کے آئل نکالنے کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئل اس کا جو ہے وہ کوسلی ہوتا ہے سندل ووڈ میں قدرتی رنگت کو نکھانے کی خصوصیات پائے جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سی فینس کے فیس پیک میں یہ یوز کیا جاتا ہے انٹی بکٹیریل سندل پاوڈر ایکنی کے ساتھ بھی فائٹ کرتا ہے اس کے اندر جو ہے ڈرائنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور جو کہ ہماری سکین سے ایکسیس سوائل کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ایکنی پونڈ سکین والوں کے لیے کافی ہلپفل ثابت ہوتا ہے یہ پاوڈر اور اس میں جو ہے سوثنگ ایفیکٹ پائے جاتا ہے جو کہ ایکنی اور پیمپل وغیرہ جیسی سکین پر جلن ہوتی ہے تو یہ اس کے ذریعے سے تھنڈک دلانے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری سکین کو ایکسپولییٹ کرتا ہے سن ٹین سن برن کو بھی ریموو کرتا ہے وائٹننگ کے لیے اور جی ڈارک سپورٹس کو ختم کرنے کے لیے سن ٹین کو ریموو کرنے کے لیے جو فیس پیک ہم گھر پر سندل وڈ سے تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے ہم نے سندل پاورٹر لینا ہے ایک چمچ اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچ بیسن ڈالنا ہے اور ایک چٹکی جو ہے حلدی ڈالنی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے روز وارٹر اتنا ایٹ کرنا ہے کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے اور پھر اس پیسٹ کو ہم نے اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے اور یہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے ہفتے میں تین بار کرنا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک اپنے چہرے پہ لگا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد سادھا پنی سے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے یہ تو ہو گیا ہمارا فیس پیک 1 اگر سکین پہ ہیں ڈاک سپورٹس فریکلز پیگمنٹیشن کا ایشو ہے ڈاک دھبے ہیں چھائیاں ہیں تو اس کے لیے جو ہم فیس پیک ریڈی کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے سندل پاورڈر اور ہمیں چاہیے ملک اب ہم نے کیا کرنا ہے سندل پاورڈر کے اندر دو چمچ ہم نے جو ہے دو چمچ سندل ووڈ پاورڈر لیا ہے تو اس کے اندر دو چمچ ہم نے دودھ آئیڈ کر لینا ہے دودھ اتنا آئیڈ کریں کہ تھک سا پیس بن جائے اس کے بعد اس پیسٹ کو اپنے فیس پہ اپلائے کر لیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد سادھا پانی سے اپنے فیس کو واش کر لیں اور یہ عمل ہم نے ریگولر کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ ہماری سکین نیٹ نہیں ہو جاتی اور جب ہماری سکین نیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ہفتے میں تین باری سمل کو ضرور دہرانا ہے تاکہ جو سکین پہ گلو آ چکے ہیں وہ قائم رہے اور اس طرح سے ہماری سکین فریش رہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے کافی ریسرچ کی اور کافی سندل ووڈ کے بارے میں پڑھا اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ